چلے ناظرین بات کرتے ہیں ککرناگ انکاؤنٹر کے حوالے سے ابھی ککرناگ انکاؤنٹر کے حوالے سے ایک فیش اپ ڈیٹ سامنے لیا ہے اور وہاں پہ ایک اور آمی جوان کی باڑی ریکاور ہوئی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ککرناگ کے گڑول علاقے میں چھے دن قبل ملٹنس اور فورسز کے درمیان انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں جو ہے فورسز کے کئی علاف ساران کے ساتھ ساتھ پولیس کا ڈی ایس پی سمیت پانچ لوگ اب تک جان بھاگ ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں آج ایک اور باڑی ریکاور ہوئی ہے جو آمی سولجر مسنگ ہوا تھا پردیپ نامی کر کے یہ آمی کا سولجر تھا اس کی باڑی ابھی ریکاور ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہی آمی جوان ہے جو میجر عشیش کے ساتھ آپریشن میں جو ہے جڑا ہوا تھا لیکن کہیں نہ کہیں ملٹنٹو نے جو ہے ان پر جو ہے آٹومیٹک خیتھیاروں سے گولیا چلا ہے جس کے نتیجے میں فورسز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا جس میں جو ہے آرمی کرنل میجر ایک سپاہی اور جمعہ کشمیر پولیس کا ایک ڈی ایس وی ہیمایو بٹ جو ہے جان بھاگ ہوئے ابھی جو ہے ایک اور باڑی ریکاور کی گئی ہے اور کہیں نہ کہیں کول ملا کر اس انکاؤنٹر میں پانچ جوان جو ہے جان بھاگ ہوئے ہے فلال آپری اپریشن جو ہے وہ بدستور جاری ہے فورسز کو جو ہے آشان کا ہے کہ ملیٹن بھی وہی پہ ہے ان کو لیمیٹ کیا جائے اور آج صبح بھی ایک جو ہے باڈی وہاں پہ ملی ہوئی تھی جو جلی ہوئی بلکل جلی ہوئی تھی اس کا دی اینے ابھی بھی چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع معصول نہیں ہوئی ہے کہ وہ باڈی کس کی ہے ملیٹن کے یا کسی اور کی ہے فلال ابھی یہ اپ ڈیٹ تھا کوکرنگ انکاؤنٹر کے حوالے سے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سولجر پردیپ کی باڈی ریکور ہوئی ہے اور اس کو ریکور کیا گیا ہے ملیٹن کے لئے